بسم اللہ الرحمن الرحمن اگر ہم نو اپنے ہم نو کی مدد نہ کرے وہ کمال ہیوانی سے بہتر ہے ہم کمالاتے یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا یہ کمالاتے ہیوانی ہیں بچے پیدا کرنا مال جمع کرنا محمد کرنا کمال انسان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہیوان کے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے مثلا ہیوان کو جتنا سکھایا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کرتا مثلا ہزار سال پہلے چڑیہ جیسا گھنسلہ بناتی تھی آج بھی بیسا بناتی تھی آپ نے دیکھا چڑیہ میں ترقی آئی ہو بلڈنگ کی طرف آ جائے شہد کی مکھی ہزار سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی آج بھی بیسا ہی بناتی ہے کوئی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی مطلب خدا نے جیسا سکھا لیا ویسی ہے اب مولا کا جبلہ سمجھ میں آیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں مطلب اگر تیرے اندر ترقی نہیں آ رہی تو ابھی تک ہیوانی کمال پر باقی ہے انسانی کمال پر انسان کا مطلب کیا فرق انسان و ہیوانی آئے کہ ہیوان میں ترقی نہیں ہے جو سکھا دیا سو سکھا دیا اب اس کی لائف میں فلس ٹوپ ہے اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا جتنا اس نے سیکھا ہوا ہے جو رب عالمینوں سے سکھایا ہے وہی کے ذریعوں سے بتایا ہے تو اتنا ہی ہیوان کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کرتا ہے کمال انسان کیا ہے انسان لا مقبول اندر محاصل کرنے کی صلاحیت کرتا ہے پندرہ سال کے چوان وقت ایمان کے پہلے درجے پر اللہ کے تب محنت کر آٹھ میں درجے پر آ نمی درجے پر آ دس میں درجے پر آ تو ولی بننے کی صلاحیت کرتا ہے کیونکہ میرے ملائک معصوم ہیں اختیار میں نے نہیں دیا ان کو اقل محض ہے ان کے موجود اقل محض سمجھنے اسمت آ جاتی ہے جب آپ صرف اپنے اقل کی سنو گے تو آپ کے اندر اسمت آ جاری گی اسمت ایک تصاقی ایک اسمت آتائی ہے جو خدا آتا کرتا ہے دنیا میں آکے ہم کسب کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے نفت پر قابو پا کر مقصد الہی پر جب یہ اسمت کسب کر لیتے ہیں جب یہ مقام درجے آتا ہے تو خدا تمہارا درجہ ملائکوں سے بلند کر لیتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے مجبور ہے تو جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے ایک طرف اختیار ہے یعنی ہاں بھی تیرے ہاتھ میں آئے نہ بھی تیرے ہاتھ میں آئے جو عمر کے بیچ میں پیدا ہوا کچھ چیزیں تیرے اختیار میں اللہ نے رکھی ہیں کچھ چیزیں اللہ نے تیرے اختیار میں نہیں رکھی مصدر میرے اختیار میں کیا نہیں ہے کس گھر میں پیدا ہونا ہے کس رنگ والا پیدا ہونا ہے لڑکا ہو کے پیدا ہوں گا یا لڑکی ہو کے پیدا ہوں گا امیر گھر میں پیدا ہوں گا غریب گھر میں پیدا ہوں گا یہ تیرے اختیار میں لیکن اپنی آخیرت کو بنانا ہے کس کے اختیار میں ہے تیرے اختیار میں ہے سب بات پڑیتے ہیں احمد وآلہ یہاں تک تو انشاءاللہ سمجھ گئی ہوں گے اگلا ترجمہ نے کہا کہ ارسان کے اندر ایک صفت ہے وہ صفت کیا ہے انسان آشق کمال ہے تعریف کمال کیا ہے کمال کس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ شئے جو منشہِ اثر ہو اسے کمال دے مطلب اس کے اندر اثر ہو یا جو انسان کو اثر دے افینٹ انسان کے اوپر کرے ایک کوپی کا کاغذ ہے ایک ہزار کاغذ ہے دونوں کاغذ ہیں منشہِ اثر کس میں ہے جس پہ قائدِ آزم ہے اس پہ منشہِ اثر ہے اب ایک طرف سو روپیہ پڑا ہوا ہے ایک طرف سو ڈالر پڑا ہوا ہے کس کا اثر زیادہ ہے ڈالر کا ایک طرف سو ڈالر ہے اور ایک طرف کوئیتی سو پڑے ہوئے ہیں کس کا اثر زیادہ ہے منشہِ اثر پڑتا گیا تو کمال کس میں نظر آئے گا جس کا اثر زیادہ ہے جس بھی شہر میں انسان اثر دیکھتا ہے اسے کمال سمجھتا ہے کمال کیوں سمجھتا ہے؟ یہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے قائد اعظم صاحب کی تصویر جس نوٹ پر ہے اس سے بھی کمزوریاں دور ہوتی ہیں مندے کو گاڑی کے ضرورت ہے پیسے سے دور ہو جائے گی موٹرپائی خرید نہیں ہے پیسے سے خرید سکتا ہے گھر چاہیے پیسے سے لے سکتا ہے تو مطلب میں اپنا زعف اپنی کمزوریاں اس سے دور کر سکتا ہے اب انسان آشق قدرت ہے آشق قدرت کیوں کہ قدرت بھی منشائے اثر دیں گے ڈی ایس بھی بنے گا اے س بھی بنے گا کرنل بنے گا جنرل بنے گا وزیر آرہ بنے گا وزیر آرہ بنے گا ایم پی اے بنے گا ایم این اے بنے گا قدرت آئے گی نا قدرت کیوں پسند ہے کیونکہ منشائے اثر اثر کونسا ہے اس میں آگے پیچھے گارڈ ہوں گے پولیس ہوگی لوگیں سے ڈھریں گے قدرت انسان کو پسند ہے پاور انسان کو بڑا پسند ہے کیونکہ اس میں کمال کیوں نظر آتا اثر ہے اس میں اس کے لئے اثر ہے یہ اپنی کمزوریاں پوری کرتا ہے انسان کی نیچر میں اسے نا سننا پسند نہیں ہے دنیا کے بہت امیر آدمی اس نے ایک لینڈ بنایا جزیرہ بنایا ہے بڑا مہنگا جزیرہ ہے ایک دن رہنے کیلئے مطلب ایک قوق وہاں کیا ہے کہ تم جو مانگو گے تجھے ملے گا تمثیلی جندت بنانے کی کوشش کیا مثلا آپ سردیوں کے موسم میں جب عام چاہیے وہ بھی ہوگا دنیا کا حرف حل دنیا کا حرف روڑ جو بھی کھانا ہے یہ امسان کیوں کیونکہ چیزوں کی طرف دار ہے کیونکہ اس کا خصور نہیں ہے اس کی فکرت میں یہ چیز ہے یہ نمسٹوپ اللہ کی مخلوق ہے یہ دن بہ دن کمالات کے پیش ہے دن بہ دن غصن کی تلاش کر رہتا ہے پر کسی غصن سے مطمئن نہیں ہوتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے